اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سپائسی چکن ڈرم سٹیک یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح کے لے کے پیس لیا ہے 6 سے 7 عدد ہے میرے پاس اس کو میں نے نمک اور سرکے والے پانی میں اس طرح ڈیپ کر دیا تھا یہ دیکھیں اس کو میں ایک بار دھو کر پانی کر کے اس کو دوسرے بال میں ڈال دوں گی دمسٹک کو یہ میرے پاس ایک چائے کا چھمچ کشمیری لار میرچ ہے دھنیا پوڑر ہے ایک چائے کا چھمچ زیرہ پوڑر ہے دو چائے کے چھمچ کو ٹی وی لار میرچ ہے ادھرک کا پوڑر ہے ایک چائے کا چھمچ اور لسن ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہے ایک چائے کا چھمچ دو ٹی بل سپون کےچپ نمک لیں گے ہم پھر اس کے مطابق دو چھمچ کارن فلر اور دو چھمچ میدہ لیا ہے میں نے تو آئیے پہلے اس کو ہم نکالتے ہیں چکن کو پانی میں سے یہ میں نے دھو لیا ہے اس طرح ایک پانی سے نکال دیا چکن یہ تقریباً میں نے دو گھنٹے کے لیے اس کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تقریباً چھوڑ دیا تھا تو اب میں اس میں سپائس ڈالوں گی یہ دیکھیں اٹھیویں لان میرچیں زیرا پورڈر ایک چائے کا چھمچ ادرک کا پورڈر لہسن half ٹی سپون کشمیری لان میرچ پالی میرچیں میں ایک چائے کا چھمچ ڈال رہی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق اور یہ کیچپ اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جو یہ ہے میدہ اور کان فلور یہ ہم اینڈ میں یوز کریں گے ابھی نہیں تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں اور دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتی ہوں تو اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہوں کھنٹے ہو گئے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تو اب اس میں میں یہ میدہ اور پان فلور اس میں یہ مکس کروں گی اب میں ہاتھوں سے کروں گی اس کو مکس کیونکہ میرے ہاتھ بلکل ہولے ہوئے اور ساف سترے ہیں ناخون پکے ہوئے ہیں تو ساف سترے ہاتھوں کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے کچھن کا مکس کر دیئے میرینیٹ اور یہ میں نے گریل پین رکھا ہے تھوڑا سا اس میں اوئل ڈالا رہا ہے اس طرح ہم اس کو اگر ہم چاہیں تو اس کو ڈیپ فرائی بھی کریں جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کی چاہیز ہو ڈیپ فرائی بھی کر لیں آپ اس کو لیکن آج میں اس کو گریل پین رکھوں گی اس کو کھول کریں ایک سائیڈ پر لڑ پین ریس پیٹ اسے ہو گئی ہے اب میں دس منٹ ہو چکے اور اس کی سائیڈ سے انکھاریں اس طرح دس منٹ تک یہ اور دوسری سائیڈ سے جب تک یہ پکے یہ رکھیں دونوں سائیڈوں سے یہ اچھی طرح سے پک چکی ہے اور بلکل اچھی سی یہ دیکھیں گل چکی ہے بلکل یہ بوٹی ٹوٹنے والی ہے ہماری تو میں آپ لوگ سے چاہتے ہوں اجازت نیک ریس پیٹے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں لشاؤس کرتیم اس کو اللہ حافظ مجھے دیو trembling مجھے دیوہ مجھے دیوہ موسیقی